بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورف امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا یہ صرف کہانی ہی نہیں بلکہ اس میں ہمارے لئے سبق بھی پشیدہ ہے جو آگے چل کے ویڈیو کے آخر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بیان کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں ایک بادشاہ نے بہت ہی آلی شان محل تعمیر کروایا اس محل کی دیواریں دیواروں پر بنے نقش فانوس کالینے سوفے بغات غرص کے ارچیز بہت ہی آلی شان اور بہت ہی امدہ قسم کی بنائی گئی تھی جو بھی آتا اسے دیکھتا اور دیکھتا ہی رہ جاتا لوگ کئی کئی گھنٹے اس محل کو دیکھتے اور حیرت میں رہ جاتے کہ بادشاہ نے کتنا خوبصورت محل تعمیر کروایا ہے مگر بادشاہ نے ایک عجیب شرط رکھ دی کہ جو شخص اس محل کو ایک متین وقت میں دیکھے گا پورا محل اس کو دے دیا جائے گا لیکن جو شخص اس متین وقت میں محل کو نہیں دیکھ پائے گا تو اس کا سر کلم کر دیا جائے گا بہت سارے سر پھر نوجوان منع کرنے کے بہوجود بھی محل میں گئے اور آدھا محل بھی نہ دیکھ پائے اور وقت پورا ہو گیا اور جلاد نے ان کے سر کلم کر دیئے اس بات کشورہ بہت دور تک پہنچ چکا تھا کہیں دور ایک دیاتی نوجوان کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی تو اس نوجوان نے پوری بات سنی اور تصدیق کی اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا جب وہ وہاں پر پہنچا تو درباریوں نے وزیروں اور مشیروں نے بھی اسے بہت سمجھایا کہ یہاں پر بہت سے لوگوں نے اپنی جان گوان دی ہے تم واپس چلے جاؤ وہ نوجوان اپنے ارادے کا پکا تھا اس نے اجازت لی اور متعین وقت لیا اور محل میں داخل ہو گیا اس نوجوان نے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک دھروں دیوار کمرے رہداریاں فانوس چمچماتے دیئے کالینے سوفے تالا باغ باغوں میں لگے پھول اور ایک چیز کو کڑے پیرے میں دیکھ لیا اور وقت ختم ہونے سے پہلے بادشاہ کے رو برو پیش ہو گیا بادشاہ اور تمام درباری سناٹے میں آگئے کہ آخر وقت پورا ہونے سے پہلے اس نے سارا محل کیسے دیکھ لیا بادشاہ بھی اس بات سے بہت ایران تھا بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی شرط پر قائم ہوں محل اب تمہارا ہے مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی وقت ختم ہونے سے پہلے تم نے اتنے خوبصورت اور عالی شان محل کو کیسے پورا دیکھ لیا کیونکہ یہاں جو بھی آیا کوئی باغات اور طلابوں کی خوبصورتی میں کھو گیا اور وقت پورا ہونے کے بعد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا کوئی کمروں کی خوبصورتی تو کوئی در و دیوار کی نقش و نگار میں کھو گیا اور وقت ختم ہوا اور جان گواں بیٹھا لیکن تم نے پورا وقت بھی نہیں لگایا اور محل بھی دیکھ لیا نوجوان نے بات سن کر بربور کے ایکہ لگایا اور کہا بادشاہ سلامت مجھ سے پہلے جتنے لوگ بھی محل میں آئے اور اپنی جان گواں بیٹھے وہ سب بہت بڑے بے وقوف تھے جو محل کی خوبصورتی میں کھو گئے اور جانیں کماتے رہے بادشاہ سلامت میں جب محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوا تو میں نے اپنی آنکھیں نیم کر لی اور پورا محل آنکھیں بند کر کے دیکھایا میں اتنا بے وقوف نہیں جو محل کی خوبصورتی میں کھو کر اپنی جان کماتے تھا باچہ سلامت اب محل میری ملکیہ تھے میں ایسے جی بر کر دیکھتا رہوں گا ویور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ محل دنیا ہے اور اس محل کی خوبصورتی میں کھو جانے والے ہم انسان ہیں کیونکہ ہم دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے اسے چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے اور وہ لوگ کمیاب ہو گئے جو نیم اور بند آنکھوں کے ساتھ آئے اور اس دنیا کی خوبصورتی میں نہیں کھوئے بلکہ بامقصد زندگی گزار کر اللہ کے حضور جا پہنچتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس لائے کو شیئر کر لیجیگا